اللہ وآلہ فیقہ میں قائم ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کولمبو اور علاقے میں اٹھارہ جرانچ اس کا ہیٹ کورٹر جو ہے پورٹ لیس میں ہے سنی رضوی سوسیٹی انٹرنیشنل جہاں ان سے میں نیک کاموں میں ہمارے بھائی پر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں میرے دوستوں میں اپنی عزیز ماں اور بہنوں کو میں کبھی بھول نہیں سکتا معزز خواتین ان کا پورا حصہ ہوتا ہے ہر نیک کاموں میں ہم ان کے لئے بھی دعا کرتے گئے میرے مولا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد رکھیں اور جو بھی ہمارے بھائی نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین دنیا میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فاتے ہیں آئیے آپ وائد حسنہ سے آپ لوگ مستفید ہوں موسیقی 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 وہم بکلی شاید عظیم فعلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولادکا کتبا فو قلوبهم الیمانا واعجدهم بررحیم منه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ ربی کریم ونحن علی ذالکا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قلت اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہ سبحانہ وسلم اللہ علماء کرام عید میں رضام مدربو عدید و دوستو بھائی اور بہن خانقاہ قادریہ رضام رضا قادری خدام رضا و عراقین انجمن رضا مصطفی افسر میں اپنے تمام حضرات کو خوشعام دے طریقہ ہوا مبارک بات دے رہا ہوں کہ یہ یہ کتنا بڑا انعام ہے پیدا کرنے والے کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سنت نبوی علیہ التحیت ورثنہ کی تردیج و اشاعت اور اپنے پیارے نبی کے بیٹوں کے بیٹے غلاموں کے غلام دنیا طریقت کے شہنشاہ سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سبی کے حقین و مجدد حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مولانا و بالفضل اولانا حضور سیدونا و برشیدونا امام ادعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر انہوں نے جشن منایا بنی نجار والوں نے مدینے والوں نے حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے طیبہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اس سے پہلے مسجد قبع یہاں چار دن یا چودہ دن آپ کا قیام رہا وہاں آپ نے مسجد قبع کا بنیاد رکھی اور اس کے بعد مدینے طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاد ہوا میرے عدید و میرے دوستو یہ اسلام کا مداج رہا ہے کہ جب کبھی اسلام کی خدمت کرنے والوں اسلام کا نام لینے والوں کو جب کبھی کچھ لوگ ملے کچھ اچھے لوگ ملے کچھ نیک لوگ ملے انہوں نے مسجد و مدرسہ خانقہ کی بنیاد قائم کی اور یہی خانقہ ہی بنیاد اور خانقہ ہی نظام ہے جو مدینے سے چلا تو بغداد مقدس آیا اور بغداد مقدس سے چلا تو سارے عالم میں سمرقند و بخارہ ہندوستان کشمیر افغانستان مصر سارے عالم میں پھیلا اور میرے دوستو یہی سلسلہ ہے جو بغداد سے چلا تو میرے دوستو یہ کاروان چلتا 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 کہاں پہنچا اللہ و انبر شہنشاہ بغداد کے دیوانوں کا یہ قافلہ پروانوں کا یہ قافلہ فرزانوں کا یہ قافلہ ہندوستان کی سرزری میں مختلف مقابات پر قادریت کا کھنڈا بلند کرتا ہوا قادریت کے فیدان کو عام کرتا ہوا مارے رہے تجیبہ آہا بلگران سے مارے رہا اور مارے رہے تجیبہ سے بدایوں اور بدایوں اور پھر برے لی شریف میرے عدیدو میرے دوستو یہ مقدر کی بات ہے یہ اللہ کا کرم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ کرم ہے اور شہنشاہِ بغداد کا فیدان ہے کہ سلسلِ عالیہ قادریہ ردویہ کے لیے عالی حضرت امامِ حلسنب امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو متخب کر دیا گیا میرے عدیدو میرے دوستو بات یہ اب کر رہا ہوں کہ اسلام بھی شاعات فقیلوں سے بھی ہے اسلام کی اشاعت غربان کی ہے اسلام کا کام فقران کیا ہے میرے دوستو یہ کام دولت سے نہیں ہوتا یہ کام محض اپنی کوشش اور دور دھوب سے نہیں ہوتا یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے میرے دوستو اگر اس کا فضل مٹی پر ہو تو وہ سونے سے بہتر ہو اگر کانٹوں پر ہو تو وہ پھول سے آلہ اور افضل ہو جایا کردہ ہے یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ حسن مجھے اور میرے عدید دوستو قادریوں ردویوں کو رب کریم نے یہ توفیق دی کہ ہم اس کام کے لیے اس جزیرے میں چل لیے گئے اور میرے عدیدو میرے دوستو آپ خوب یاد رکھئے کہ ہمارا کام صرف مولیشس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا کام ساری دنیا کے لیے ہے ساری دنیا کے سنیوں کے لیے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام سب کے لیے نمونہ ہو مادل ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ آج بھی صرف اور صرف طریقت کا شریعت کا سلسلہ ہے اللہ والوں کا سلسلہ ہے اللہ اللہ کرنے والوں کا سلسلہ ہے جو کائنات کو آمن چھے محبت اور خوشی کا پیغام دے سکتا ہے میرے عدیدو میرے دوست آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کون ہیں آپ کا مقام کیا ہے میرے عدیدو میرے دوستو اب اگر میں کشیز کے مطلق کہوں گا تو یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے میں اس چمکتے ہوئے سورج کے مطلق کچھ کہہ رہا ہوں سورج چمک رہا ہے ہر شخص کو احساس یقین ہے کہ سورج کی کرنے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں یہ روشنی کس کس کو فید یاب کر رہی ہے سننے تو صحیح آلہ حضرت ہیں بریلی میں اور میرے آقا شاہد شاہ بغداد سیدن الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے بغداد مقدس میں جلوہ فرما ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا فیدان آج مولیشت کے ہر ہر قریے میں ہر ہر بستی میں اور آپ جہاں بھی چلے جائیے آلہ حضرت امام اہل سنت کے نام دے با آپ کو ملے آلہ حضرت کے شہدائی اور آلہ حضرت کے فیدائی آپ کو ملیں گے یہ کیوں یہ بات میں آپ سے ارد کرتا چلوں کہ یہ تو چودہ سو پانچ ہجلی ہے آج کی بات نہیں چلو بہت پہلے چلو جبکہ سارے ہندوستان کے علامانے سارے ہندوستان کے صوفیہ نے سارے ہندوستان کے پیروں نے اور مشایخ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اے آلہ حضرت اے امام اہل سنت آپ ہندوستان میں برل سغیر میں سنت اہل سنت و جماعات کے امام ہیں اور آپ اس صدی کے مجدد ہیں ہی کار مریں یہ میرے دوستو گھر کی بات نہیں شاید کوئی یہ نہیں سمجھے کہ کچھ مریدوں نے آپ کو کہہ دیا کہ حضور آپ امام اہل سنت ہیں میرے دوستو یاد رکھو آلہ حضرت کی جب بات آ جائے تو وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ جس کا مرید ہے اور یہ جس سلسلے کا شیخ ہے جب آلہ حضرت کی بات آتی ہے تو میرے دوستو وہاں قرآن کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جب آلہ حضرت کی بات آتی ہے تو وہاں میرے دوستو پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اصحابِ نبضی کے بلشن میں بہار آ جاتی ہے اہلِ بیتِ اتھار رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاءِ کاملین کی اقیدہ محبہ عزت اور عزمت کے بلشن میں بہار آ جاتی ہے یاد رکھو آلہ حضرت نام ہے محمد رسول اللہ کی محمد کا آلہ حضرت نام ہے صحابہ اہلِ بیتِ اتھار رضی اللہ تعالی عنہم کی اقیدت کا آلہ حضرت اس صدی میں کتاب و سنت اور مدہبِ حق اہلِ سنت و جماعت کے مینار ہیں اہلِ سنت و جماعت کے آفتابِ روشن ہیں یہ تو ہندوستان کی بات تھی سنیئے بدائیوں شریف قادریوں کی بہت بڑی خانقار اور مارے رہے تیبا جو ہمارے پیروں کا آستانہ ہے حضور سیدی اچھے میاں رحمت اللہ تعالی عنہ ان کے خلافہ میں حضرت فضل المجید مولانا فضل رسول بدائیونی رحمت اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے شہداد حضرت تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر بدائیونی رحمت اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے بڑے بذل اور اولیاء کامرین وہاں گزریں بلکہ حضرت مولانا تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر بدائیونی رحمت اللہ تعالی عنہ ان کا باطیا میں آپ کو سناوں میرے دوستو یہ اپنا اپنا مقدر ہے اور اپنا اپنا نصیبہ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ جبانی کا زمانہ ہے ایک دن روتے روتے یاد نبی میں اور ذکر الہی میں روتے روتے سو گئے خواب میں دیکھا کہ آلہ حضرت کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان قطب العالم حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی عنہ خواب میں تشریف فرما میرے دوستو میں اپنے رضا کی بات تم سے کیا کہوں میرا رضا وہ رضا ہے کہ خود ولی باپ ولی دادا ولی خود محقق والد محقق دادا محقق ارے یہ تو پیدان کہوں سے چلا رہا ہے حضرت قطب العالم مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان مت ہو ایک شخص آنے والا ہے وہ درد دل کی دوہ ساتھ لے کر آئے گا تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں آلہ حضرت بیدار ہوئے اللہ حضرت آلہ حضرت اپنے جدہ امجد کا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ساری برکتیں میرے دادا کی ساری برکتیں اور فرمایا کہ اگر خاندان میں ایک نیک آدلی ہو تو کئی پشت تک اس کا فیدان چلتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی تو میری یہ تیسری پشت ہے اور آگے انشاءاللہ یہ فیدان چلے گا اور میرے دوستو یہ پشت کا فیدان تو عظیم فیدان ہے ہم جو در کے قدع ہیں ظاہرے کے یہ فیدان کس کا ہے اسی فیدان میں میرے دوستو اس میریل کی سرطلی کو خانقہ قدریہ ردویہ کا رنگ دے دیا ہے نعرے تکی اللہ خانقہ رسیہ اللہ صبح ہوئی تو حضرت تعبی الفہول مولانا عبدالقادر بدعیونی پشتر فرما ہوئے اور آلہ حضرت کے والد ماجد بطید حیات ہیں حضرت خاتم المحققین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علی اب آپ خیال بھرمائے اس باپ کا کیا کہنا کہ جس باپ کا تیرہ سالہ بیٹا اللہ اکبر عائل بھی ہو فاضل بھی ہو محقق بھی ہو اور چودل سو برس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں دین کی ان کتابوں پر ندر ہو ایوانِ علم و فضل میں ایک تیرہ سالہ نوجوان تیرہ سال نوجوان بیٹھا ہوا داد فقاحت اور علم و فضل کی داد دے رہا ہو اور دریہ بہ رہا ہو کیا کہنے ہیں ان کے والد مانی کا میرے عدیدوں میرے دوستوں ان کے فیدان کے لیے یہ سنی رزمی سنسائیٹی اللہ حضرت اسے بیس سال ہوا چاہتے ہیں اور اب یہ خان کا ہے قادریہ رضویہ ملی ہے میرے دوستوں جب تک یہ آسمان ہے اور جب تک یہ زمین ہے انشاءاللہ انہی آقاوں کا نام بلند ہوتا ہے میرے دوستوں ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم نہ رہیں اس خان کا صدقہ ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ ہماری نیکی بھی باقی رہے گی ہماری صحیح بھی باقی رہے گی کیونکہ یاد رکھو جو سمندر میں قطرہ مل جرتا ہے وہ قطرہ نہیں رہتا وہ سمندر بڑھا ہے اللہ حضرت حضرت تابر فعود مولانا عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ لے آئے اور آلہ حضرت کے والد ماجد کو مولانا خاتم المحتقین مولانا نقلی علی خان صاحب رحمت اللہ آلہ حضرت کو والد نے پڑھایا والد ماجد نے پڑھایا ہے اور آلہ حضرت کی والدہ سے ماں سے آلہ حضرت کے والد نے جب آلہ حضرت کی عمر اب ظاہر ہے کہ دس سال کی عمر یہ تو کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی ہمارے ہیں تو میرے دوستوں پندرہ سال اور دیس سال کا لڑکا بھی اپنے آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا ہے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی لیکن یہا عالم یہ ہے کہ تیرہ سال اور دس ماہ اور کچھ دن میں اللہ اکبر وہ سارے ہندوستان کا فقیہ حضرت بل گیا اللہ اکبر آلہ حضرت کہ والد ماجد آلہ حضرت کی والدہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا بیٹا احمد رضا ہے یہ مجھ سے پڑھتا نہیں ہے بلکہ مجھے پڑھاتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ میں باقیہ بیان کرتا رہا ہوں اور یہ تو خانقہ ہے الحمدللہ ہر ہفتے انہی کا ذکر ہوتا رہتا ہے عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں خون یاد رکھو جانتے ہو آپ نے سڑک پر چلتے ہوئے آوارہ کتوں کو بھی دیکھا ہوگا اور آوارہ کتوں کا جو علاج ہے وہ بھی آپ کو بانید کہ اسے شوٹ کر دیا کرتے مار دالتے لیکن جن کتوں کے گلے میں بینٹ پڑ جائے اور زنزیر ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کتے کا کوئی بالک نہیں یہ کتہ کسی بڑے آدمی کا کتہ ہے اس لیے نہ اس کو کوئی مارتا ہے اور نہ اس تک کوئی ہاتھ لے جاتا ہے میرے دوستوں یہ طریقت اور شریعت کی بات بھی یہی ہے ہم ان آوارہ گرد لوگوں سے بالکل الگ ہیں کہ جن کا اس دنیا میں نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی طریقہ ہے ہم تو پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں آباد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اشہد ان محمد الرسول اللہ آباد آئی ہم پیدا ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامت سے بابستہ رہے آپ سے میں گیاد کر حضور موسل آدم ہو اور بولی شیخ حضرت عبو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مرید ہوں حضور غوث العادم مرید ہوں آگرہ سوچیں تو سیکھ حضرت خاج عادم مرید ہوں اللہ اکبر یہ وہ حضرات ہیں حضرت عبو الحسن شادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہوں بابا فرید گنج شکر مرید ہوں معلوم یہ ہوا کہ یہ ارادت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ جیسا مرشد آدم کا دامن ہاتھ نہ آجائے کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن سکتا کوئی عمر فاروق آدم نہیں بن سکتا عمر اور حضرت عثمان غنی غنی نہیں بن سکتے علی شیر خدا نہیں بن سکتے بلے طریقات مولانا خوشتر صاحب ہم سب کے آقوں مولا مرشد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں آیا ابو بکر صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے عثمان غنی بن گئے عدی شیر خدا بن گئے اور حضرت ابو سائی اللہ تعالیٰ پر ان کا دامن ہاتھ میں غوث آدم نے لیا وہ غوث آدم ہوئے اللہ تعالیٰ پر میرے عدیدوں میرے دوستوں یہ آلہ حضرت کا سلسلہ الحمدللہ چلا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا عبدالقادر بدعیونی آئے اور آلہ حضرت کے والد ماجد کو اور آلہ حضرت کو دونوں کو لے کر مارہرا شریف یہ ہندوستان میں بریلی سے قریب ایٹا زلہ میں خاص گنج کے آگے ایٹا زلہ میں ایک مقام مارہرا وہاں سیدوں کی بستی ہے سارے کے سارے اولیاء قادری نوحا لکھے ہو اسی قادری سلسلے میں وہ دمانا تھا سیدی آلِ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو ارے ایک آلِ رسول کا دامن آلہ حضرت کو مل گیا ایک آلِ رسول کے دامن نے اور فیدان نے اس آلِ رسول کے فیدان نے ایک غلامِ رسول کو مقبولِ رسول اور مقبولِ عالم برہتا ہے منو دست دامانِ آلِ رسول یا رسول اللہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول اے میرے اللہ یہ تیرے سارے کے سارے بندے یہ تیرے نبی کے غلام تیرے غوث کے نام لے وا آلہ حضرت سے نزبت رکھنے والے اے اللہ اس خان کا ہے قادریہ رضیہ میں موجود ہے نہ ہمارے پاس ذر ہے نہ ہمارے پاس دھن ہے نہ دولت ہے ہم غلاموں اور فقراء ہیں لیکن منو دست دامانِ آلِ رسول اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامانِ آلِ رسول میں ہوں اور آلِ رسول کا دامن ہے منو دست پڑھو منو دست دامانِ آلِ رسول اگر دعوتن رد کنی ور قبول اے اللہ یہ تیرا کرم ہے تو میری دعا کو قبول کرے یا رد فرمائے لیکن اے اللہ تو کریم ہے تیرا رسول کریم ہے تیرا غوث کریم ہے آلہ حضرت ہم لوگوں کے لئے کریم ہے تو منو دست دامانِ آلِ رسول اگر دعوتن رد کنی ور قبول اللہ پر ہمارے ہاتھ میں یہی تو بجے ہے کہ آلہ حضرت امامِ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اور ان کے والدِ ماند کو مولانا عبدالقادر بلایونی ساتھ لے کر بلے دی سے مارہ رہا دے میرے دوستوں وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں آلہ حضرت مرید ہوئے تھے اور وہ چوکی بھی میں نے دیکھی ہے کہ جہاں آلہ حضرت کو مرید کیا گیا تھا اور ایک طرف ان کے والد خاتم الحققی پچپن چھپن سال کے عمر اور آلہ حضرت تھوڑی سی عمر اللہ حکمت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ اپنے والدِ ماجد کے ساتھ گئے حضرتِ سعیدی آلِ رسول نے آلہ حضرت کے والدِ ماجد کو بھی بیعت کیا اور سلسلِ علیہ قادلیہ ردویہ میں سیدی آلِ رسول کی معرفت آلہ حضرت امام اہل سنة امام احمد رضا خان قادلی رحمت اللہ تعالی عنہ دافئی حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے مرید ہوئے اس کے بعد آلہ حضرت کو بھی مرید کر لیا اچھا اب یہ تو بات ختم ہوئی اب دیکھی میرے دوستو یہ ہے فیدان میرے آلہ حضرت وہ ہیں کہ دنیا تو ان کو جانتی ہی ہے علماء بھی جانتے ہیں مشایخ بھی جانتے ہیں خودلاء بھی جانتے ہیں دنیا اہل سنت جانتی ہے ارے دعا اس کو تو دیکھو یہ ستنی بڑی شاندار کرامت ہے اور یہ عظمت کا آفتاب اللہ عنہ پر چمک رہا ہے دمک رہا ہے کہ دنیا نے پہچانا تو پہچانا سب سے پہلے میرے دوستو دنکے پیرو برشد کی نظر اُن پر پڑے اور پیرو برشد نے اپنے مرید صادق پر کرم فرمایا مرید کیا بیعت لی آ بیعت ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آلہ حضرت کو خلافت بھی دے دی امامت بھی دے دی خلافت بھی دے دی آو ایوانِ علم و فضل بھی عطا فرما دیا خانقہِ قادریہ مارہرہ میں جو مزرگ ایک عرصے سے مجاہدہ کر رہے تھے ریادت کر رہے تھے میرے عزیدوں میرے دوستو غلام کا کام ہوتا ہے آقا کی بات کو ماندے غلام کی نظر نہ تو آقا کے جیب میں ہوتی ہے نہ ہاتھ پر ہوتی ہے نہ دولت پر ہوتی ہے کچھ نہیں غلام کا کام یہ ہے کہ آقا جو کچھ کہے وہ صحیح ہے بس وہ اگر دن کو رات کہہ دے تو یہ بھی صحیح اور رات کو دن کہہ دے تو یہ بھی صحیح ہے غلامی کا یہی انداد ہے اب یہ آقا کا کرم کہ وہ اپنے غلام کو جو چاہے عطا فرما آلہ حضرت کو جب خلافت دے دی تو کچھ لوگوں نے عرض کیا حضرت تاجر عارفی حضور سیدی سندی مرشنی حضور نوری میارہ ابو حسین احمد نوری ابو حسین احمد نوری یہ ہمارے دادا بھی ہیں اور یہ سیدی آلِ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے آلِ رسول کے یہ پوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے دادا جان سے حضرت سیدی آلِ رسول سے عرض کیا کہ حضور آپ کی بارکاہ میں تو لوگ مرید بھی ہوتے ہیں اس کے بعد برسو یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ بڑی مشکل کے بعد دنوں کے بعد آپ خلافت دیتے ہیں مہر یہ احمد رضا ابھی تو بلکل یہ نوجوان ہیں ابھی تو ان کی چاریس سال اور پیس سال کی بھی عمر نہیں ہے ابھی تو یہ بلکل جنگ اور بلکل نوجوان ہیں آپ نے آج ہی ان کو مرید کیا اور آج ہی آپ نے خلافت بھی دے دی وجہ کیا ہے اصل میں یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ مرید صادق کی جو کرامتیں ہیں جو عزتیں ہیں جو عزمتیں ہیں وہ پیر کی زبان سے دنیا کو معلوم ہو جائے یہ میرے آلہ حضرت وہ ہیں جن کو نہ صرف علماء اور مشایخ نے پہچانا بلکہ ان کے پیر نے ان کو عزت و عزمت دے دی حضرت سعیدی آل رسول نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں وہ انکمپنیت ہوتے ہیں ناقص ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں ناقص ہوتے ہیں نامکمل ہوتے ہیں لیکن احمد رضا یہ جو نوجوان میرے پاس آیا بیٹا یہ ناقص نہیں ہے یہ تو کامل ہے یہ قلیل نہیں ہے عزید ہے یہ سارے فضائل ان کے یہاں موجود ہیں بیٹا صرف کنیکشن اور نسبت کی ضرورتی کنیکشن اور نسبت اور تعلق کی ضرورت تھی یہ بیعت ہوئے اور بات میرے دوستوں ہو گئی اس کے بعد میرے عزیدوں میرے دوستوں پھر کیا ہوا سنو اللہ اکبر یہی سیدی عبد الحسین احمد اکولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنے بڑے گزر گزرے ہیں اللہ اکبر جن کے مریدوں میں حضرت حجت اکسرام مولانا شاہ حامی دردہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مریدوں میں حضرت مفتی آدم عالم اسلام مولانا شاہ محمد مستقر دردہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے اولیاء کابلین علماء اور مشاہد ہوئے سیدی عبد حسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جد امجد دادا گان کی زبان سے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ قلمات سنیں اور پھر یہی نہیں بلکہ کسی نے پوچھا کہ حضور احمد رضا کے متعلق آپ کا احساس کیا ہے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم احمد رضا کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ یہ میرا مرید کس عزمت کا اور کس عزت کا اللہ تعالیٰ علیہ نے شہ شباب کر دیا ہے سنو مجھے جو مرید میرا احمد رضا ملا قیامت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھ سے اگر پوچھے گا کہ اے آلِ رسول تم میرے لیے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر آؤ میرے عزیز و میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح کہ پیا وہ جس کو خود پی چاہے محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کو خود محبوب چاہے مرید وہ ہے جس کو خود پی چاہے ہر مرید اپنے پیر کو چاہتا ہے لیکن پیر بھی اپنے مرید کو چاہتا ہے سیدی آلِ رسول نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید کو چاہا انعام دیا یہ اسی کی برکت ہے میرے دوستو کہ صرف ہندوستان نے بلکہ جب آلہ حضرت تیرہ سو چوبیس اور پھر پچیس میں مدینہ تیبہ چوبیس میں ہچ کیا اور پچیس میں مدینہ تیبہ گئے تو مدینہ تیبہ کے سارے علماء سارے مشائب سارے بدل آلہ حضرت کی خدمت کوئی مرید ہوا کسی نے خرافت لی کسی نے اجازت لی ایک بھوم مچ گئی اور پھر مکہ اور مدینہ کے علماء اور مشائب کا یہ فیصلہ سونے کے حرفوں سے لکھا جانے کے قابل ہے اور دل پر تم لکھو کہ مکہ و مدینہ عرب کے علماء کا یہ فیصلہ کہ جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے اور میں جاننا چاہتا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے آنے والا عاہم ستی شیخ پیر ہے کون اس کا عقیدہ کیا ہے یہ حضور کا محب ہے یا نہیں صحابہ اہلِ بیت کو مانتا ہے یا نہیں اولیاءِ کاملین سے تعلق ہے یا نہیں تو علماء کا یہ فیصلہ علماء فرماتے ہیں کہ میں ان کے سامنے آلہ حضرت کا نام لیتا ہوں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ احمد مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہندوستان میں کون ہے آپ ان سے تعلق ہے آپ کا آپ ان کو جانتے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے علماء کا فیصلہ ہے کہ جب امام احمد رضا اس صدیق جب ان کا نام میں لوگوں کے سامنے دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ان کا نام لینے کے بعد ان کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہو گئے وہ خوش ہو گئے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ سنی ہے صحیح نقیدہ ہے پیارے نمی کا محب ہے یعنی آلہ حضرت کے نام کو اہل سنت و جماعت کا نایار قرار دیا آلہ حضرت کے نام کو محمد رسول اللہ صدق اللہ تعالی آلہ حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت کی نشانی علماء مکہ و مدینہ نے قرار دیا اور وہی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخ آلہ حضرت کا نام لیتے گی اگر اس کے چہرے پر علاوات اور قبیدی اور پریشانی کے آثار اگر قیدہ ہو جائیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بی بی مال ہوگا ہے اس کے پاس دین نہیں اس کے پاس محمد بکنی اس کے پاس عفیدت نہیں ہے میرے عدیدوں میرے دوستوں یہ بیان صرف تیرہ سو پتیس میں نہیں تھا بلکہ چودہ سو پانچ میں بھی یہی مہیار ہے اور یہ ستی جب تک جاری رہے گی ہمارے سامنے بھی یہی مہیار ہے کہ چاہے وہ کوئی مولوی ہمیں کسی کے بات میرا یہ مداج نہیں ہے چاہے وہ کوئی شہ ہم تو میرے دوستوں ہمارا آستانہ بری نہیں ہم اسی آستانے کے ماننے والے ہمارا اسی آستانے سے تعلق ہے اور جس کا اس آستانے سے تعلق ہے ہم ان کے بلا بات صاف ہو گئی تو آج بھی وہی مہیار ہے اگر آلہ حضرت کے نام سے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہو جائیں تو سمجھ نہیں سنو سنو سنسلے حالیہ ایک بار اور حرد کرتا چلوں سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ قادر نادا ادار اکبر اور در بے بہا حضرت سنجدی محدیس آدم کچھوچی رحمت اللہ تعالیہ حضرت سنجدی محمد محدیس آدم کچھوچی رحمت اللہ تعالیہ علیہ آلہ حضرت کے شادث پریلی شریف میں آلہ حضرت کا عرص ہو رہا میں وہاں خود موجود ہوں یہ دوسروں سے سن کر نہیں اپنے کان سے سن کر آپ پیدا محدیس آدم کچھوچی حضرت عبو الحسین اشرفی بیا رحمت اللہ تعالیہ کا نباس بیٹی کا بیٹا آلہ حضرت کا شادر حضرت عبو الحسین احمد اشرف اشرفی بیا رحمت اللہ تعالیہ ان کے صاحب زادے بھی آلہ حضرت کے خلیفہ اور شادر ان کے نباس بھی آلہ حضرت خلیفہ اور شادر تھے انہوں نے بریلی شریف میں تقریب کی اور کہا اے لوگو تم لوگ آلہ حضرت کو سب کچھ کہہ جو آلہ حضرت مجددین ہیں عالم ہیں فاضل ہیں امام سنت ہیں یہ سب کچھ ہیں اس میں حق ہے سچ ہے لیکن میرے دوستو اگر اس وقیر اشرفی سے پوچھو تو میں مہدلہ میرے عزیز و میرے دوستو ظاہر ہے کہ ان باتوں کے لیے آپ کا آستانہ موجود ہے اور انشاء اللہ قیابت تک سلسلہ جاری رہے گا آج خدا کا شکر ہے کہ ہم سارے قادری رضبی سنی غلام یہاں حاضر ہو گئے اور میرے عزیز و میرے دوستو یہ ہمارا سلسلہ خانقہ قادریہ رضبی کی تعمیل کرنے والوں محلت کرنے والوں مزدوری کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم شہنشاہ بودات کے غلام تمہیں مبارک ہو کہ تم خانقہ قادریہ رضبی کے ورکم اور مزدور ہو اور اس مزدوری پر اس غلامی پر ہم سب خوف ہے میرے قدید و میرے دوست آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے رب کریم ہماری اس معلودہ کو قبول فر میرے عجیر و میرے دوست ارس شریف اصد نے بھیق مانگنے کی ارس شریف کیا ہے بھیق مانگنے کا ایک بہانہ بھیق مانگنے کے لیے ایک موقع ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا آپ اپنے دامن کو پھیلا دیئے آؤ رب کریم سے عرض کی دیئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آپ کے خانی دامن کو گل مراب سکھا آمین ابھی آپ کو خان قاہ قادریہ رضیلیہ میں بہت کچھ کرنا کام باقی ہیں اس کے لیے مجھے دوستوں کی دموت آپ کی محنت کی آپ کی مزدوری کی آپ کے ایسار کی اور جہاں تک ہو سکے اپنی نیک قبائی سے خواہدین حضرات بھائی بہن حصہ لیں تاکہ یہ خان قادریہ رضیلیہ کا کام جاری ہو میرے عدید و میرے دوستو یہ مختصر سے کنیمات تھے میں خود بھی آپ کے ساتھ دکھاری ہوں سائر ہوں آلہ حضرت کی بادہ میں دامن کو میں نے خیال دیا ہے آؤ ہم سب بیٹھ کر کریں اور یوں ارز کریں بسم اللہ بسم اللہ لائے 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 ل باہت کیا مرتبہ ہے غوث ہے عالیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالیٰ غوث آدم بھی ملے کے سرشاں مردی بلے دی مردی کا بری مردی تُو ہے وہ غوث کے حل غوث ہے شہدہ تیرا تُو ہے وہ غوث ایس کے حل ایس ہے پیاسا تیرا اونسے آدم بھنے بھی سرشاں مردی بلے دی مردی مردی کا بری مردی دو ولی قبل تھے یا باپ ہوئے یا مردی دو ولی قبل تھے یا مالو ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل فیرے اونسے آدم بھنے بھی سرشاں مردی بلے دی مردی کا بری مردی بلے دی مردی کا بری مردی یا دب جس پہ حمایت کا ہو پر جا دیرا شیر کو خطر ہلا دا نہیں بھتا تیرا اونسے آدم بھنے بھی سرشاں مردی بلے دی مردی کا بری مردی دی مردی کا بری مردی موسیقی 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 موسیقی